اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیا ہم اگر میمان آ چکے ہیں تو اب گبرانے کی ضرورت نہیں ہے ملگی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں یہ ڈیش بنائیں اور میمانوں کو پیش کریں اور تاریفوں کے پلک بانتے اور تاریفوں کو سمیٹی اتنی مزیدار ریسپی لے کے میں حاضر ہوئی ہوں جو کہ چند تیزوں سے ریڈی ہوتی ہے اور کھانے میں بھی اتنی مزیدار یونیک ٹیسٹی اس کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ایک عدد پیاز، لیسن، ادریک اور دو عدد میں نے ٹیوانٹر لیے ہیں موٹی ہری ملچے لے لیے ہیں اور ثابت ہری لال ملچ لے لیے اور ساتھ میں میں نے پیاز لے لیے ہیں بہت مزیدی ریسپی ہے ضرور آپ نے ٹرائے کرنی ہے میمانوں کو بھی بنا کے جٹ پٹ سے یہ ریسپی پیش کریں انڈا کڑائی ان کو اور وہ بھول جائیں گے چکن اور مٹن کو اتنی مزیدار سے یہ ریسپی ہے اور اید پہ بھی بنائیں اور انجوائے کریں اس ریسپی کو کیونکہ اید پہ ہمیں کھڑا ہو رہنا پڑتا ہے گھنٹو گھنٹو ہمیں گوش کھانے کا بھی دل نہیں کرتا تو آپ اس کو بنائیے گا اور انجوائے کیجئے گا بہت یونیک سی ریسپی ہے اور چند انکریڈینٹس ہے اور بہت جردی یہ ریڈی ہو جاتی ہے تو یہاں پہ میں نے انڈو کو بھی بوائل کر کے رکھتی ہے تین اندر میں نے انڈے لیا ہے آپ اپنے حساب سے جتنے آپ کے گھر میں افراد ہوں اس حساب سے لیجئے گا تو یہاں پہ میں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ میں نے چولے پہ رکھ دیا ہے کڑائی تو اس کے اندر میں نے آئل ڈال دیا ہے تو آئل جیسی ہی گرم ہوگا تو ہم اس کے اندر ہلکا سا ایڈ کر دیں گے زیرہ بہت مزیدار شاندار سی ریسپی لے کے حاضر ہوں تو اب آئل کو جو تھا مکم لگ رہا تھا میں نے اس کے اندر اور آئل ایڈ کر دیا ہے آپ اپنے حساب سے کم زدہ کر سکتے ہیں تو اس کی ڈے بھی جتنی اچھی ہوگی اتنی آپ کی مزیدار سی یہ انڈا کڑائی بھی ریڈی ہوگی تو جو لوگ میری چینل پہ نئے آئے ہیں جلدی سے میری چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے ساتھ پہنچے اور یہاں پہ میں نے ڈال دیا ہے زیرے کو تو دیکھ سکتے ہیں میرا آئل کیسے گرم تھا اس کے اندر میں نے پیاز کو بھی ایڈ کر دیا ہے تو پیاز کو ہم لائٹ سے براؤن کریں گے زیادہ براؤن کرنے کے ضرورت نہیں ہے تو جیسے ہی پیاز بھی براؤن ہو جائے گا تو ہم نے اس کے اندر اور جو ہماری چیزیں ہیں جیسے نغیرہ بھی ہم ڈالتے جائیں گے سب چیزیں کیونکہ ہم نے سب کو ساتھ بھی پکانا ہے آگے پیچھے نہیں پکانا تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اوئل اتنا زیادہ گرم ہے میرا تو اس کے اندر میں نے ہری مچے ایڈ کر دیا ہے پیاز کو ایڈ کر دیا لستان ایڈرہ کا پیچ پی ایڈ کر دیا اب ہم نے اس کو کھلانا ہے تھوڑی سی دیر بعد ہم نے اس کے اندر کیا ایڈ کر دینا ہے یہ ٹومانٹر بھی ایڈ کر دینا ہے یہاں پہ میں نے موٹی ثابت مچ لال مچ سوری ایڈ کر دی ہے جیسے جیسے ہی چیزیں پکتی جانے ہیں تو ہم اس کو مکس کریں گے بہت شاندار سی یہ ریسیپی ہے سان تائر تو ایک لائٹو بنتا ہے اور کومنٹس کرنا مات بھولیے گا جی تو فرنڈز اب اس کو میں نے کر دیا ہے مکس اور اب اس کے اندر جائیں گے جی چیز ہے وہ جائیں گے ہمارے ٹومانٹر جائیں گے ٹومانٹروں کو ہم براؤن کریں گے اور گریوی آپ نے بہت اچھے سے بنانی ہے جتنی اچھی آپ کی گریوی ہوگی یہ انڈری ریسیپی ریڈی ہوگی تو دیکھ سکتے ہیں میری گریوی ماشاءاللہ سے اللہ کے قرم سے کتنی پیاری شاندار ریڈی ہوئی ہے تو یہاں پہ میں نے سپائسی ڈالنا شروع کر دی ہیں لال مچ ڈال دیئے میں نے ایک ٹیبل سپون بھلڈی ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون اور ایک ٹیبل سپون اس کے لجائے گی جائے گا نمک جائے گا آپ اپنے حساب سے سپائسی گرم مسالہ جو بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ کیجئے گا مجھے جو بہتر لگا تو میں نے اس حساب سے ایڈ کر دی ہوں آپ اپنے حساب سے ایڈ کیجئے گا کہ مجھ گروں میں کچھ سپائسی ہوتے ہیں کچھ گروں میں کچھ ہوتی ہیں تو آپ گبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے پاس یہ تو نہیں ہے ہم وہ تو نہیں ہے تو آپ کے پاس جو ہے وہ ایڈ کر دی ہیں اس کو آپ نے بنا کے بھی کھانا ہو جو پیلنس کا شکوا ہوتا ہے کہ ہمارے پچھے انڈے نہیں کھاتے تو آپ اس طریقے سے آپ ان کو کوئل کر کے اور گریڈی کی ساتھ انڈے لیں تو کیوں نہیں کھائیں گے کھائیں گے ضرور تو یہ تھی اس کا فائنل لک امید کتن ہوں آپ کو انڈہ کڑا یہ اچھی لگی ہوگی اچھی لگی تو لائک شیک کھو میں سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور مٹن چکن کو بھول جائیں اس کو میرے کہنے پر ایک بار ضرور پرائے کریں نیکٹ پیون ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک اپنے سیم کو اجازت دیجئے دعاوں میں لازمی یاد رکھے گا اپنے اگر کے تمام لوگ کا ہاتھ یاد رکھا کریں چھوٹے بڑوں سب سے عدد سے پیش آیا کریں اللہ حافظ